بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی کبھی بھی کھڑے ہو کر مت پیئے ورنہ ریڑ کی ہڈی ٹیڑی ہو جائے گی جو چیز آپ نے نہیں کھری دی اس کا آخری نوالہ خود نہ کھائیں سر کے بالوں میں خشکی ہو تو سرسوں کے تیل میں انڈے کی سفیدی یا دہی ملا کر لگاؤ اور ایک گھنٹے کے بعد بالوں کو دولیں اگر سگرٹ کی عادت کو چھوڑنا ہے تو لیمون چکتے رہا کریں لیمون چکتے رہنے سے سگرٹ کی عادت ترک ہو جاتی ہے بڑی علائچی چبانے سے کبز میں آرام ملتا ہے دال کھا کر دودھ پینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں اور اس سے پیٹ خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے چوہے گھر میں ہوں تو یرکان کی بیماری جلدی ہو جاتی ہے گھر میں مرگیاں ہوں تو رسک کبھی کم نہیں ہوتا حیز میں بقائد کی ہو تو دو کھجوریں روزانہ کھایا کرو تھوڑی دیر دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال کر رکھنے سے دماغ تلو تازہ ہو جاتا ہے جو لوگ مچھلی زیادہ کھاتے ہیں تو وہ لوگ سن لیں جو لوگ مچھلی زیادہ کھاتے ہیں ایسے لوگ دل کی بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوتے اور ان کے جسم میں طاقت رہتی ہیں حمل میں گرمی اور سردرد کو دور کرنے کے لیے آلو بخارہ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں لیمو کا رس چہرے پر ملو رنگ گھورا ہو جاتا ہے ہرے دنیے کا پانی نکال کر سونگ لینے سے چھینکوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس سے مو کے چھالے ختم ہو جاتے ہیں دل کی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو تو صبح شام سیر کرو اور مرگن گزاؤں سے پرہیس کرو رات کے وقت پشاپ کر کے سونے سے گردے تندرست رہتے ہیں متوازن سونے سے بینائی تیز ہو جاتی ہیں اور دماغ کو ذہنی سکون ملتا ہے رات کو جاگنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے نہار مو انگور کھاؤ جلد ترو تازہ رہتی ہے پیٹ میں درد ہو تو پدینے کے پتے چبا کر کھاؤ پدینے کے پتوں سے پیٹ کا درد فوراں ٹھیک ہو جاتا ہے چاہے تو آپ اس کا کاوہ بھی بنا کر پی سکتی ہیں جس گھر میں وقت پر صفائی نہ کی جائے وہاں برائیاں جنم لیتی ہیں اگر زیادہ دور تک دکھائی نہ دیتا ہو تو صبح کے وقت گاجر شہد کے ساتھ کھائیں ایلو ویرا کا پانی گرم کر کے سر پر لگانے سے سر درد ختم ہو جاتا ہے ایک لیمو پانی کی اندر اُبال کر پینے سے جسم کی ساری تکاور دور ہو جاتی ہے جن لوگوں کی قبض جان نہ چھوڑ رہی ہو تو وہ رات کو دودھ میں تھوڑا سا مکھن شامل کر کے پی لیں قبض سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی دانت کا درد دور بگانے کے لیے لونگ کا استعمال کر لیا کریں یا لونگ کا تیل دانتوں پر لگا لیں میدے کی بیماری ہو تو اچار کھانے سے گریس کرو خون کی کمی ہو جائے تو کشمش کھا کر اوپر سے دودھ پی جائیں خون کی کمی پوری ہو جائے گی دائمی کب سے جان چھوڑانی ہے تو صبح شام زیتون کا تیل استعمال کریں پیٹ کے جملہ مراسی جان چھوڑانے کے لیے اس پگول کا چھلکہ روزانہ استعمال کرو اگر شگر کی وجہ سے پدن میں کمزوری پیدا ہو جائے تو آپ روزانہ کریلے کا جوس پی لیا کریں چنوں میں مصری ڈال کر اس کو مکس کر کے کھائیں تو روزانہ نہانے والے انسان کو کبھی خارش جیسا مسئلہ نہیں ہوتا خارش سے بچنے کے لیے بڑے گوش سے بچو ورنہ خارش کی بیماری زیادہ ہو سکتی ہے کینسر کے مرض میں پکی ہوئی انجیر کھانا بہت مفید ثابت ہوتا ہے اگر کسی جگہ پر ڈیڑھ ساری چونٹیاں موجود ہو تو وہاں تھوڑی مقدار میں نمک چھڑک دیں چونٹیاں وہاں سے باگ جائیں گی بچوں کو زیادہ بخار ہو جانے کی صورت میں نہلائیں یا تھنڈے پانی کی پٹیاں کریں دانتوں کی چمکوں برقرار رکھنے کے لیے صبح شام نیم کی مسواق کا استعمال کیا کریں ساری زندگی دانت خراب نہیں ہوں گے مو کے چھالے ختم کرنے کا انتہائی آسان طریقہ تازہ سبز دھنیے کا ارک لے کر دن میں تین چار بار اس ارک سے کلیاں کریں انشاءاللہ بہت جلد افاقہ ہوگا پالک کھانے سے بینائی کبھی کم نہیں ہوگی شکر کندی کھانے سے بندے کی بینائی اکاپ جیسی تیز ہو جاتی ہیں جو دائیں جانب لیڑتے ہیں تو ان کو نین جلدی آ جاتی ہیں اور اس سے نین بھی پر سکون کی آتی ہیں بدن میں طاقت پیدا کرنی ہے تو روزانہ صبح گھاس پر ننگے پاؤں چل لیں ایک سے زیادہ تلی ہوئی چیزیں مت کھائیں امرود مسانے کی کمزوری کو دور کر دیتا ہے امرود کھانے سے حازمہ بہترین لیتا ہے پاؤں کے تلے جلتے ہوں تو صبح شام ایلو ویرا کے گودے سے یہ تلوں کی مالش کریں پاؤں میں جتنی بھی جلن ہوگی تو وہ اس سے ختم ہو جائے گی چوٹ لگی ہو تو خون کو روکنے کے لیے روئی ناریل کے تیل میں ڈباؤ کر لگائیں نظر بہتر بنانے کے لیے ساتھ بادام پیس کر آدھا آدھا چمت سونف اور مصری کی ساتھ روزانہ لے لیں پل کے لمبی اور گھنی کرنی ہے تو زیتون کا تیل لگا لو کچھی سبزیاں کھانے سے بدن کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے اور بدن میں طاقت آ جاتی ہے مارٹے کا رس بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتی ہے سردیوں میں ہمیشہ نیم گرم پانی استعمال کیا کریں آپ کی جلد پر کبھی جھوریاں نہیں آئیں گی زہریلے کیڑے کے کار جانے کی صورت میں شہد اور لحسن کا تیل ملا کر زخم والی جگہ پر لگا دیں بچوں میں پیٹ کے کیڑے ختم کرنے ہیں تو کلونجی پانی میں اُبال کر اس پانی کو بچی کو رات کے وقت پلا دیں بچے کے پیٹ کے کیڑے سارے ختم ہو جاتے ہیں اگر بدن پر کوئی کیڑا کٹ لے تو متاثرہ جگہ پر مولی کا رس لگانے سے ارام آ جاتا ہے کمزوری محسوس ہو تو دودھ میں کھجوریں پکا کر کھائیں اور اس کے بعد ساتھ میں دودھ بھی پی جائیں اسم سے جتنے بھی کمزوری ہوگی تو اس سے ختم ہو جائے گی بلڈ پریشر پر کابو پانا ہے تو ناشپتی اور کیلہ استعمال کیا کریں کولیسٹرول کی سطح کم کرنی ہے تو زیادہ سے زیادہ گاجرے کھائیں آلو بخارے کا شربت بنانے کے لیے پانچ آلو بخارے رات کو پانی کے گلاس میں بھگو دیں صبح تھوڑی سے چینی اور نمک بلا کر آلو بخارے کو مسل دیں برف ڈال کر استعمال کریں مٹاپا دور کرنے کے لیے اپنی کھوراک سے ہر قسم کی چکنائی مٹھائی اور مشروبات وغیرہ ختم کر دو تازہ پھل اور سبزیاں استعمال کرو اگر باورچی کھانے کے دروازے کھڑکیوں اور سراخوں کے اندر لیمو کا رس نچوڑ دیں تو چونٹیاں وہاں سے باگ جائیں گی مٹاپا ختم کرنا ہے تو آدھا چمچ پیسی ہوئی کلونجی ایک گلاس پانی میں اُبال کر صبح نہار مو اور شام کے وقت لے لیں اسے مٹاپا بہت جلدی کم ہوتا ہے شکر اور صوف ہم وزن لے کر اس کو کوٹ لیں سر کے چکر دور کرنے ہیں تو صبح شام ایک چمچ پانی کے گلاس میں لے لیں اس طرح کے مزید اچھے اور بہترین ٹوٹ کے جانے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ